موسیقی 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 کی باہر والوں کی سب کی عزت کرتا ہوں یہ گرج کیا ہے شیخ ارشاد کا آپ سے گرج کیا ہے کیا آپ نے دکان خالی کرانے کی کوشش کی یا پھر آپ نے اس پر اپنا روبو دب دبا قائم کرنے کی کوشش کی یا پھر بچوں کی لڑائی بڑوں میں منتقل دیکھیں جی میرا تو یہ کیلیبر نہیں ہے لڑنے کا بچے چھوٹے ہیں میرے بھی چھوٹے بچے ہیں جیسے وہ میرے چھوٹے بائیوں کی طرح ہیں مہین بات یہ ہے کہ محلے دار میرے پاس آئے تھے ان کو یہ دکان پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پنچیت کی اس نے ان پر سونے کی چین ڈال کے اپنا قرائے لیول کر دیا پھر دوبارہ وہ دوبارہ پھر آئے اس نے کہا جی میں سات لاکھ روئے میرے سے لے لو تم مجھے دے دو اور میرے یہ دکان خرید لو یہ جیسے یہ کرتا ہی اس کی عادت ہے پھر وہ محلی مکان میرے پاس آئے انہوں نے مجھے بولا کہ یار ایسے ایسے معاملہ ہے ابھی یہ بات کرنی ہی تھی کہ شیخ صاحب کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ یہ چاند کے باس معاملہ جا رہا ہے اس نے پروپلم کریئٹ کر دی ابھی ان کا یہ لاسٹ ٹائم ان کو سامنے کلونی میں گا رہا ہے اس کا ادھر سے بھی اس کو بیل اف کے ثروح خالی کروا کے باہر پھینکا گیا ہے اس کا سامان باہر پھینکا گیا ہے ان کا معمول بن گیا ہوئا ہے جہاں پہ جانا ہے قبضہ کر لینا ہے اور پیسے لے کے پھر جگہ خالی کرنی ہے ان کے ساتھ بھی سخت زیادتی ہوئی تھی کیونکہ میں محلے داروں کے باہر کے لوگوں کے فری آف کوسٹ کام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے آپ پورے محلے سے میرا کیلیبر پوچھ لیں میرا کیا کیلیبر ہے بے شک میری ایک دو تین گاڑیاں ہی سہیں میں حاکلہ الکی کھا رہا ہوں نہ جائز نہیں کرتا ہے نہ مجھوہ کھیلتا ہوں میں شراب پیتا ہوں آپ جس سے مرضی میرا پوچھ لیں فائرنگ کرنا جائز ہے میں نے تو فائرنگ کی نہیں ہے انہوں نے جو فیر کروائی ہے انہوں نے ستر اسی لڑکے کٹھے کی ہوئے تھے گر کے نیچے آپ جس سے مرضی پوچھ لیں میرے بڑے بائننس ریکوست بھی کی ہے شیخ صاحب سے کہ شیخ صاحب جانے دیں ان کے ورڈز یہ ہی تھے ان کو کفندلوا دینے ہیں ان کو آج زندہ نہیں چھوڑڑا ان کو گولنیوں سے چھنی چھنی کر دینا ہے یہ ان کے ورڈز تھے تو پھر گر کے باہر آگے للکارے مار رہے تھے کہ آؤ لکھ لو باہر یہ کرو وہ کرو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں تستیا تو کسی طریقے سے ہو سکتا تھا سولہ وغیرہ تو ہو سکتی تھی یا ممکن نہیں تھا ان کے بیٹے نے باتمیزی کی فون کر کے میرے ساتھ مجھے کافی لڑکوں نے آدمیوں نے مجھے جو ادھر کے محترم ہیں بڑے ہیں ہمارے انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار کیا ایشو بنا ہے میں نے کہا یار ایسے ایسے معاملہ ہوئے انہوں نے کہا یار ہم آ رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے پورے علاقے میں دیٹھ دو سو لڑکا کٹھا کر کے ادھر للکارے اور ہلڑ بازی گئے کر دیں گے اور سب کہ سب کوئی کریمنل ہیں کوئی جواری ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے ہمارا یہ کیلیبر نہیں ہے لڑنے کا ہماری گیدرنگ آپ جس سے مرضی پوچھ لیں کہ کوئی لوئر ہیں کچھ انجینئر ہیں ایسے ہماری گیدرنگ ہیں ہماری یہ ہمارا لڑکوں والی گیدرنگ نہیں ہے اور نہ ہمارا یہ کیلیبر ہے کہ ہم ان کے ساتھ فائٹ کریں ابھی وہ سیون ایٹی اے لگانے پرتولے میں انہوں نے مطالبہ بھی کی ہے تو کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ فائر کیے گئے یہ تو جی اب آئیو صاحب جو ہیں وہ اس کو اپروف کریں گے محلہ داروں سے پوچھیں گے کہ فائرنگ کس سے ہوئی ہے کس کا فائر لگا ہے ان کے پاس سوڈیٹس لوگ لگا ہے سب کے پاس مسئلہ تھی پسٹل تھے ان کے ہاتھوں میں تو اب ادھر کیا پتہ چلتے لڑائی میں کس کا فائر کس کو لگ گئے اکثر ان کا یہی وطیرہ رہا ہے اب یہ تھا کہ صلح کے لیے ہمارے وہاں کو بندے ایساچ موجود نہیں تھا لڑی ہم لوگ تو صلح کے لیے جا رہے ہیں ملنے ملانے والے ان کے ساتھ موجود تھے اور ایسا کوئی بندہ یا کوئی ملے دار موجود نہیں تھا وہاں پہ جو یہ کہے کہ ہم تو صلح کے لیے بیٹھے تھے اور انہوں نے آ کے مارے اوپر اندھر دن فائرنگ شروع کر دی مقصد طبیعہ جب ہم گلی میں نیچے آئے ہیں یا یہ چاند صاحب آئے ہیں گلی میں نیچے تو انہوں نے ان کے ساتھ بغل گیر ہوئے ہیں صلح کی تو انہوں نے کہا ہم مارے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے اور جو ان سے آرڈی ساڑھ سات بجے ایک وکوہ اور لڑائی کا اس کی ذمہ داری انہوں نے ڈالی کہ یہ ساری جو کارستانی ہیں یہ یہاں کے جو دو چار جیسے یہ چاند ہے یہ دو چار اور لوگ ہیں یہ ان کی کارستانی ہے یہ ہمارے بچوں سے خام خواہ ان کو لڑا رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اور اس کے بعد وہ کبھی چاند صاحب کے دروازے پہ آ رہے ہیں کبھی گلی میں آ رہے ہیں بڑکیں لگاتے پھر رہے ہیں وہ اس کو تو میں نے خود دیکھا شیخ صاحب کو حالانکہ وہ اتنے سینئر اور عمر سیدھا انسان ہے اس کو نہیں بنتا کہ وہ اتنے لڑکوں کو لے کے کسی کے دروازے پہ جا کے ہلڑ بازی کرے اور پریشرائز کرے کہ تم باہر نکلو حالانکہ پولیس آئی ہے اور انہوں نے موقع سے پولیس کو واپس بھیج دی ہے جب پہلے لڑائی دے ہیں پولیس جو ہے وہ پولیس انہوں نے کال کیا پولیس آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم خود بدلہ لیں گے بچوں کی لڑائی جب ہوئی ہے تو پولیس موقع پہ آئی ہے اور انہوں نے کسی بھی کاروائی سے انکار کر کہا کہ پولیس واپس چلی جائے ہم جانے ہمارا کام جانے ناظرین کینڈ ویژن میں اس قسم کی خصوصا جو لوگوں کی طرف سے اس قسم کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں اس لئے کی نمائش ہوتی ہے فائرین کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کیس میں جو انویسٹیکیشن ہے اس حوالے سے اور پولیس خصوصا اس حوالے سے کیا اقدامات کرے گی کینڈ ویژن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی کینڈ ویژن انویسٹیکیشن ناب شانواز صاحب اسلام علیکم صاحب سر اس کیس میں اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ بیل پہ ہیں اور تفتیش بھی ظاہر ہے آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور جو آہستہ تفتیش ہوتی ہے وہ بڑی سالیڈ ہوتی ہے تو کہاں تک ابھی تک سر آپ پہنچیں آہ جی یہ کچھ دس بارہ دن پہلے یہ وقوہ ہوا فیکٹری آریا کے تھانے میں آہ جب یہ وقوہ ہوا پولیس نے ریڈ کیا یہ بڑا افسوسناک وقوہ تھا کہ ایک ہی ٹائم پہ تین بیٹے اور باپ کو جو ہے فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا آہ اس کی تفتیش کا اسٹیٹس اس وقت یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں تمام وہ سارے بیل پہ ہیں آہ شروع میں تو وہ دو شامل تفتیش نہیں ہوئے تھے اور بعد میں جب تھوڑا ہم نے سختی کی تو وہ بعد میں کچھ لوگ پیش بھی ہوئے آکے بیل آرڈرز لے کے آہ تو اس کیس پہ ابھی تک ہماری تفتیش جو ہے وہ آہ میں آپ کے ساتھ شیئر تو نہیں کر سکتا کہ کہاں تک ہماری فائنڈنگ پہنچی ہے کیونکہ ابھی تک ملزمان بیل پہ ہیں جی اس طرح کے وقوہ میں جب تک ان کی بیل خارج ہو کے شامل تفتیش نہ ہو تو پولیس اپنی کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتی تو ابھی ہمارا جو پہلا قدم یہی ہوگا کہ ان کی انشاءاللہ بیلز جو ہیں وہ کینسل کروائی جائیں گی تو جب بیلز کینسل ہوں گی اور شامل تفتیش ہوں گے تو اس کے بعد ہی پولیس اپنی رائے قائم شامل تفتیش کرنے کے لیے بیلز کا کینسل ہونا ضروری ہے یہ دونوں پارٹیوں کو بلائے بھی جا سکتا ہے نہیں وہ بیان کی حد تک تو بلائے جا سکتا ہے لیکن جب تک وہ پرابر کسٹیڈی میں نہ ہوں پولیس کی فیزیکل کسٹیڈی میں نہ ہوں تو تب تک جو ہے اس طرح کے جو فیزیکل اور کرمینل جو آفینسز ہیں وہ پولیس تب تک کلیر نہیں ہوتی کہ کس نے فائر کیا وہ ادروائز جب تک وہ بیل پہ ہوتے ہیں تو پولیس کو گمراہ کیا جاتا ہے جب پولیس کی کسٹیڈی میں ہوتے ہیں فیزیکلی پولیس کی کسٹیڈی میں ہوتے ہیں تب پولیس ان سے کراس قوشن بھی کر سکتی ہے تب پولیس بہتر تفتیش کر سکتی ہے اچھا ساتھ ایک مقدمہ تو درج ہو گیا ہم نے بھی اس پر یہ دوسرا پروگرام ہم کر رہے ہیں پہلے موڈی پارٹی کی طرف سے بھی کیا اس میں بھی کافی ظاہر ہے کہ زیادتی تو کی گئی ہے کہ جو فائی بغیرہ کی گئی لیکن اس کے بعد جو سیون ایٹی اے کا مطالبہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر سادر آتا ہے یا یہ صرف بیجا مطالبہ ہے یہ آج کل سیون ایٹی اے کا تو ٹرینڈ ہی چل پڑا ہے یہ کوئی بھی ایک بندہ بھی اگر زخمی ہوتا ہے تو وہ روڈ بلاگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جا کے یا ایک پونہ گاؤں کٹھا کر کے ایس پی کے آفس یا تھانے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا سیون ایٹی اے کا پرچہ دیا جائے بیسیکلی جو سیون ایٹی اے ہے وہ اس طرح کے جس میں آپ کا کوئی ذاتی رنجش ذاتی دشمنی ہے اس میں لیگلی بھی اور مطلب پولیس لگاتی نہیں ہے اور وہ لگتا بھی نہیں ہے یہ تو تب لگتا ہے جب پبلک انٹریسٹ کا ایشو کریئٹ ہو گیا ہو پبلک لائن آرڈر کا ایشو کریئٹ ہوا ہو یا کوئی اتنا زیادہ خوف و حراس پھیلا ہو کہ پھر سیون ایٹی اے لگانی چاہیے اب یہ آپس میں مولدار ہے ان کے آپس میں دشمنی ہے جو دشمنیوں کے پرچے ہیں لیگلی اس میں کوٹ بھی ایکسیپ نہیں کرتی سمٹائمز پولیس جو ہے وہ وقتی طور پر سیچویشن ڈیفیوز کرنے کے لیے سیون ایٹی اے لگا دیتی ہے لیکن میرے خیال میں اور جوڈیشل پوائنٹ آف ویو سے بھی سیون ایٹی اے بنتا نہیں ہے اس اسپیسفک کیس میں جو ہے ہم نے مدائیوں کی سیٹسفیکشن کے لیے بھی اور ویسے بھی جو ہمارا ایس او پی ہے وہ ہم نے لیگل برانچ کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ وہ اپنی رائے دیں کیا اس کیس میں کچھ سیون ایٹی اے کا ادراک بنتا ہے اگر بنتا ہوگا تو لگا دیں اچھا سر اس حوالے سے جس طرح سے گلی محلوں میں جو لڑائییں ہوتی ہیں ہوتا یہ کہ عموماً جو ڈسپیوٹس ہیں اسی جگہ پہ ختم کروا دیے جاتے ہیں لیکن اس میں جو مدائی پارٹی وہ انظام لگاتی ہے کہ جو چاند وغیرہ ہیں وہ محلے کے لیے جو ہے وہ اس وقت ٹیرر ہیں لیکن جو دوسری جانب سے اور محلے والے کہتے ہیں کہ وہ شیخ ارشاد وغیرہ جو مدائی پارٹی ہے وہ ٹیرر ہیں تو اس سیچویشن کو کس طرح سے ڈیفیوز کیا جائے گا کیا اس میں پولیس جو ہے محلے داروں کو یا وہاں کے علاقہ مکینوں کو یا معززین کو جو ہے وہ اعتماد میں لے گی یا ان کو کچھ شامل کرے گی یا پتا کرے گی کریکٹر وائز کون کیسے ہیں اس میں دو چیزیں پولیس کرے گی سب سے پہلا کام تو پولیس جو ہے وہ ریکارڈ نکلوا لیتی ہے اگر ایک بندے کی ریپیٹیشن خراب ہے تو پولیس کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ ہم چیک کریں گے کہ ان کے خلاف پہلے کوئی درخواستیں ہیں یا ان کے خلاف پرچے ہیں یا کتنے لوگ ان سے پہلے تنگ آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف کہیں کسی فورم پہ گئے ہیں تو اس ریکارڈ سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بندے کتنے شریف ہیں کتنے بدماش ہیں تو پولیس عام دریافت بھی کرے گی ظاہر ہے اس سے پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے اور اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ پہلے سے ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے کہ یہ فلان بدماش ہیں تو ان کو ہم نے رگڑنا ہے اور فلان شریف ہیں یہ جب تک تفتیش شروع ہوگی اور پھر ختم ہوگی اس کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ گروپ جو ہے لیکن جہاں تک ابھی چار بیٹوں کو زخمی کرنا اور پھر باپ کو زخمی کرنا اور پھر ابھی جو انیشلی جو میرے پاس جو ریکارڈ سامنے آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ یہ محلے کے مطلب بدماشی ہیں اور یہ بیہیور ایٹسلف شو کرتا ہے کہ یہ بدماشی کر سکتا ہے اچھا سر ہم خود اس بڑی کشمکش میں ہیں بڑی استراب میں کہ جب ان کا پروگرام کیا ان کے ساتھ مل کے کیا تو اس میں انہوں نے کچھ ایسی تصاویر ان کی دی کہ ان کے پاس اس لیا ہے اب ان لوگوں نے ان کی ایسی تصاویر اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ ایک تو یہ بتائی گا کہ کیا ہمیں کیر کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی تشہیر بھی بری بات ہے یہ ایک سائبر کرائم کے زمنے میں آ جائے گا اس کو بھی ایف آئی اے کو دیکھنا چاہیے دوسرا یہ بتائیں کہ جس شخص کی ضرورت ہو اور اس کے پاس لائسنسٹ اسلحہ ہو کیا وہ اس طریقے سے آنا جانا رکھ سکتا ہے محلے میں یا اس کو بھی کیر کرنی چاہیے اس پہ سوشل میڈیا پہ جو ہے ویسے ہی کوئی ہمارے ملک میں یہ کلچر بن چکا ہے کہ ہم سارے جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی تگڑا اور سمٹیمز اپنے آپ کو بڑا بدماش ہو کرنے کے قشش کرتے ہیں اور نی بھی بھی وہ لگاتے جس میں گنشن کو ایسی رکھی ہوئی تو یہ تو انفارچنیٹ ہے اور اسپیشلی مطلب یہ سارے ینگ لڑکے ہیں مطلب ان کو اس وقت یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ہونا چاہیے تھا اور وہ سارا دن بدماشی کرتے پھرتے ہیں ہتھیار اٹھا کے فوٹوز فیس بک پہ لگاتے رہتے ہیں تو ایسے کیس میں میرا نہیں خیال کہ مطلب اس کو کوئی لیگل کاروائی ہونی چاہیے یہ جو ینگ لڑکے ہیں یہ ہتھیاروں کے ساتھ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ رکھتے ہیں لیکن مطلب اگر اس کو ہم انیلائز کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نوسنس کی ایک ویلیو ہے مطلب ہر فرد یہی چاہتا ہے کہ اس کی نوسنس ہو ہر گروپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نوسنس ہو مطلب آپ الفاظ میں کہ اس کا اثر و رسوخ ہو وہ اپنے آپ کو اثر کرنے کے لیے وہ اس طرح کا طریقہ کار پر استعمال کرتے ہیں اچھا ذرہ ابھی پھر وہی کشمکش والی بات یہ بڑے انٹرسٹنگ کیس ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے خصوصاً کیونکہ اس میں دونوں پارٹی اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور محلے دار جو ہے وہ کچھ ان پر الزام لگاتے ہیں تو کچھ ان پر لگاتے ہیں تو اس میں محلے داروں کو کس حد تک ساتھ دینا چاہیے پولیس کا اور کیسے وہ دے سکتے ہیں یا پولیس اور پبلک ریلیشنشپ جو ہے وہ کس طریقے سے اچھا اور بیٹر ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کینڈ ویجن میں آپ کے اقدامات کیا ہے جنرلی جو ہے وہ پولیس لوگوں کے اپنین پر ریلائے نہیں کرتی تو یہ جو محلے کا اپنین ہے وہ کوئی کسی قسم کی ویلیو اتنی نہیں رکھتا پولیس کے لیے لیکن بیسک سے فاؤنیشن ہے لیکن پھر بھی ہمارا یہ طریقے کار ہے کہ ہم عام دریافت کرتے ہیں جا کے ہمارا تفتیشی جاتا ہے محلے والوں مطلب ظاہر ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ہم آفتہ ریکارڈ جا کے ان سے اپنین لیتے ہیں مطلب پولیس سے یہ بات چھپتی نہیں ہے کہ اگلے بندے کا ریل کریکٹر کیا ہے وہ سامنے آئی جاتا ہے وہ عام دریافت سے آ جاتا ہے پولیس ریکارڈ سے آ جاتا ہے وہ پولیس میں جب کسٹڈی آئے گی ان کی جو تفتیش ہوگی وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے سر بیسٹ آف لک تینکیو ویری بچ ناظرین زمداری پوری کرتے ہوئے ہم نے تصویر کے دونوں روخ آپ کے سامنے رکھ دیئے ملزم اور مدعی دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں اور ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ کے مطابق تفتیش ابھی جاری ہے اور تفتیش کے بعد ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس اپنی زمداری احسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے کب تک اس تفتیش کو مکمل کرتی ہے اور یہ خوف و حراس جو عوام میں پائے جاتا ہے کب کم ہوگا پروگرام جرم انجام کی پولی ٹیم کے ساتھ اپنے مزبان تاریخ حفیز کو اجازت دیجئے اللہ نکھے با